اگر آپ کو ایمان اور یقین اصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے پھر اس پر ڈھٹ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائے گی نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی حضور کس بات کا خوف ہے تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا یاد رکھیں اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا تو اگر اللہ رسول پر یقین کامل نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آسکتا پھر اس کا دین نہیں چلتا پھر اس کے لیے مشکل ہے نماز پھر اس کے لیے مشکل ہے راہ خدا میں خرچ کرنا میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھے سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا تو مجھے دے گا فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا کمزور سا مسلمان لڑکڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے جب یقین رکھیں یقین قرآن مجید پڑھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربان میں کھڑے ہیں چار جانب دشمن ہی دشمن ہیں جادوگار آگئے انہوں نے سامپ چھوڑے حضرت موسیٰ کے آدمیں ڈنڈا تھا حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں تو اللہ تعالی نے فرمایا اپنا آسا پھینک دو کہنا چاہیے تھے نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شاہ اتنے سامپ ہے بچانے کے لئے ڈنڈا ہے وہ پھینک دو ڈنڈا پھینکا جاتا ہے سامپ کو دیکھ کر کہ کابو کیا جاتا ہے یہ میرا راگ کا ذوق ہے نا لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاجعہ کیجئے میرے عزیزوں اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا آسا پہلے نہیں فرمایا کہ سامپ بن جائے گا فرمایا بل سوڈ ڈال دے میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے ڈنڈا آت میں ہے ہم کہیں گا جی بات ہے یہی تو دفاع کی چیز ہے اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے کہا ڈال دو تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا کا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو اس اصحا کو ازدہا بنا دیا اب کبھی اصحا بھی ازدہا بنے کبھی کبھی چھڑی بھی بہت بڑا ازدہا بنی لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے ازدہا بلکہ اسے پیچھے چلیے عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریاں میں بہا دے اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا اکسیجن کیسے جائے گی اور دریاں میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اممہ کا انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں دین کو ماننے والے ماں کے دل میں اللہ نے باپ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی میں نے انقا کیا میں نے بات ڈالی حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو کمال دیکھو میں نے دریاں میں ڈالا اللہ نے فیرون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی قرآن پڑھئیے کہ جناب پانی چاہیے مجزیستس کا موسیٰ لقوم ہی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا ہم نے کہا فان فاجر اتمن حسنہ تا آشارہ تا آئیدہ اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو اکل والا آدمی ہوتا تو وار جاتا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک اشاہ مارا میں نے بارہ چشمیں جاری کر دیئے تو لہتو لا اللہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا کہتا ہے سوچتا ہوں اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرہ ہو جاؤں گا کہتا ہے دیکھتا ہوں رب فرماتا ہے تو میرے معبوب کی غلامی کر میں تجھے معبوب بنا لوں گا تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑی رکھنی میں اب اسے آنا ہو کے میں ذرا سیٹی فیر لے لوں ہجرہ ہل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے پھر شروع کروں گا پروگرام بنا رہا ہے ابھی تو ارادے میں ہے اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی تیچھے فوج لگی ہوئی ہے فیرون کی مجمع ہے ہزاروں لاکھوں کا لش کر لے کہ تلوار نیزے فیرون پیچھے آگے دریا آگیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں آپ کدھر جائیں اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا کہا پانی پہ پانی پہ ڈنڈا مارو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابرے گا اس سے زیادہ کیا ہوگا پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا اب پانی پہ ڈنڈا مروایا فائز فرقنا بیکم البہرہ فان جائینا کم اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دئیے ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکلا آیا دوسری جگہ آسا مارا تو پانی خوشک ہو گیا بارہ چشمیں بن گئے بارہ رستے بن گئے دریاں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فیراؤن بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے جب انسان کو یہ انشراح صدر ہو جاتا ہے کہ میری نجات خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے جب اسے یہ انشراح حاصل ہوتا ہے تو پھر نماز کا لطف آتا ہے غور کیجئے کیا جملہ کہہ دیا میں نے پھر اسے نماز کا پھر اسے نماز بوجھ نہیں بلکہ نماز نہ پڑے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے پھر عبادات تقوی پریزگاری پھر وہ ایک سنت کے چھوٹنے پر پریشان رہتا ہے جب یقین کی دولت نصیب ہوتی قرآن مجید فرقان عمید نے کہا ایمان لاؤ تو پھر ایمان پر ڈٹ جاؤ مسلمان بنو تو پھر اسلام پر پھر یہ جو کمزوری ہے نا یہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں چلتے ہیں ابھی کل ابھی پرسوں بانے ہی لے ابھی میں نماز شروع کرتا ہوں دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ جب کسی نے کلمہ پڑا تو اس پر پورا دین ضروری ہے پورا